اس وقت ہوں دلی کے کتب منار کے باہر اب ہم آپ کو دکھائیں گے کتب منار کی کچھ خاص باتیں اور آپ دیکھتے رہے اس یوٹیوب چینل کو میں آسپ نائک اس وقت دلی میں کتب منار جو ہے وہ آج اب آپ کو کتب منار کی سیر کراتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتب منار جو آپ کے سکرین پر ہے کتب منار جو ہے وہ ایک منارات کا ایک مجسمہ ہے جس میں پانچ منارات جو ہے اور یونسکو نے اس کو جو ہے وہ ورلٹ ہریٹیج سائٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا ہے اس کی ہائٹ جو ہے وہ ترہتر میٹر ہے جو دو سو انتالی پائنٹ پانچ فیڈ بنتی ہے جبکہ اس کی ویٹس جو ہے چودہ پائنٹ ٹین میٹر ہے جو کہ تقریباً سنتالیس فیڈ ہے تو اس کا جو بیس ڈائی میٹر ہے جو ہے وہ دو پائنٹ سات میٹر سے یعنی نو فیڈ جو ہے وہ یہ ٹاپ پہ ہے جبکہ اس کا بیس کا ڈائی میٹر جو ہے وہ سنتالیس فیڈ ہے اور یہ جو ہے وہ پانچ منارات ہے اور جو منارات ہے وہ مجسمہ ہے جو کہ افغانستان کا آٹ ہے ویشٹن افغانستان کا وہ ہے اور اس کو کتب دین ایبک جو فونڈر تھے ڈلی کے سلطنت کے انہوں نے اس کی جو کنشٹرکشن ہے وہ انیس سو بنمے میں ماف کیجئے یارہ سو بنمے میں جو ہے وہ شروعات کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتب منار کا پورا ایریا یارہ سو بیانمے کے بعد پھر کتب دین ایبک کے جو سکسیسر تھے سان اللہ التمش انہوں نے اس کی تین منزلہ جو ہے تیرہ سو انتالیس میں جو ہے وہ کمپلیٹ کی اور اس کے بعد جو فیروشا تگلک ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کی تعمیر کی اور اس کے پانچ چھت بنائے جبکہ ایک مرتبہ اس پہ بجلی گرنے کی وجہ سے جو ہے اوپر کا جو چھت ہے وہ ڈیمیج ہوا تھا تو کل ملا کر جو ہے یہ کافی ہسٹاریکل منومنٹس ہیں یہاں پر اور کتب کمپلیکس ہے اس کو کتب اساکھ ماسک بھی یہاں پر جو ہے وہ شامل ہے تقریباً ایک ہزار سال پرانا یہ آرچیٹیکچرل سٹرکچر ڈلی میں میرول ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کئی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے یارہ سو بن میں میں جو ہے وہ یہاں پر اس کی تعمیر کی تھی ڈلی کے جو بادشاہ تھے کتب الدین ایبک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتب منار کی فانڈیشن ہے سنتالیس فیٹ جبکہ اس کی ہائیڈ جو ہے تقریباً دو سنتالیس فیٹ یعنی ترہتر میٹر کے قریب ہیں یہاں پر ٹامز ہیں اس کے دروازیں ہیں اور کافی دلکش جو ہے وہ یہ اس وقت راہ ہوگا اپنے دور میں اور یونسکو نے اس کو ورلڈ ہیریٹیس سائٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے یہاں پر دروازیں مسجدیں کافی چیزیں جو تھی وہ شامل تھی ایک تفریقہ کے طور پر جو ہے اس کو یہاں پر منایا گیا تھا پہلے جو بے سے اس کی سنتالیس فیٹ ہے اور اوپر جو ہے یہ تقریباً ناؤں فیٹ ہے اس کے دو سو ٹو سیونٹی نائن جو ہے وہ سٹیپ سے اندر سے آخری سٹوری تک چڑھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو کتب منار دلی کے میرویل ایریا میں اس میں ریڈ سٹونز اور وائٹ ماربل جو ہے وہ یارہ سو بین میں میں لگائے گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اسلامی سکرپچرز جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں کلمہ تعلیلات لکھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے جو دلی کی سلطنت تھی انہوں نے جو ہے وہ اس کو بنایا ہے اس وقت کے بادشاہ نے اور اس کے بعد اس کی وقتن پہ وقتن جو ہے وہ آمیر ہوتی رہی ہے تیس روپے کی ٹکیٹ ہے یہاں پر اندر آنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ جگہ جگہ سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر یہ لوگ یہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درواز ہے جو تو منار کے اور ان پہ کیے ہوئے یہ نقشیں وقت کے جو انجینرز ہیں ان کا کارنامہ دکھاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیچ بیچ میں جو ہے وہ کلمات بھی لکھے ہوئے ہیں کچھ فارسی میں بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کافی آرچٹیکچر ورک کیا گیا ہے اس پہ یہ کتب منار کھڑا ہوا دلی کی ایک شان یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہر دن لوگ آ کر اس کو دیکھتے ہیں اس کی تعمیر جو ہے وہ کافی مرلوگ میں ہوئی ہے جو کتب الدین ایبک تھے انہوں نے اس کو بنایا التمش نے بنایا شاہ موت تگلک نے اس کو بنایا پھر کافی لوگ جو تھے وہ بادشاہ جو تھے وقتن پھوقتن انہوں کو اس کو جو ہے وہ بنایا خاص طور پر التمش اور کتب الدین ایبک کا اس میں جو ہے وہ بنانے میں کافی ایم رول رہا ہے 279 جو ہے وہ سٹیپس ہے کتب منار کے اندر سے 47 فیٹ اس کی نیچے سے چوڑ آئی ہے جبکہ اوپر جاتے جاتے جو ہے وہ یہ 9 فیٹ تک پہنچتا ہے کتب منار کی ہائیٹ جو ہے وہ 33 فیٹ ہے جو تقریباً 249 33 میٹر ہے جو کہ تقریباً 249 فیٹ بنتا ہے اور 379 سٹیپس ہے اس کے 379 سٹیپس جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں اس پانچ منزلہ امارت کے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کس طرح سے یہاں جو بھی دلی آتا ہے وہ اس کو دیکھنے کے لئے ضرور آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ فارنر لوگ جو ہے وہ بھی ہاں پر آئے ہیں اور فوٹوگرافی کر رہے ہیں یہ جو کھمبا ہے یہاں پر جو بیچوں بیچ لگا ہے یہ بھی تقریباً 1000 سال پرانا ہے اور دلی کے ہر سال جو بیٹا ہوا اس اتحاس کا جو ہے وہ گواہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پوری ہائٹ پہ یہ ریورس کیا ہوا کیمرہ ہے ریورس کیمرے میں جو ہے اس کی پوری امیج آ رہی ہے کہ کتلا لنبا ہے یہ تاور اور اس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے کہ اس نے کئی زلزلے ابھی تک کئی موسم جو ہے وہ دیکھے ہویا ہے تقریباً 1000 سال سے یہ کھڑا ہے 1100 بن میں میں اس کی تعمیر کی تھی کتب الدین ایبک نے پھر التمش نے پھر کافی جو بادشاہ یہاں پر رہے انہوں نے وقتن فقتن اس کی انچائی کو بڑھایا اور اس کو ورلڈ ہیریٹی سائیڈ بھی جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے 47 فیٹ اس کی نیچے سے چوڑائی ہے اوپر سے تقریباً یہ 9 فیٹ کا ہے جبکہ 379 سٹیپس ہے اس میں اندر سے جب اگر آپ کو کسی کو ٹاپ پہ چڑھنا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فارنرز بھی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے جبکہ ہندوستان پر سے بھی لوگ آتے ہیں ہمیں آیا اس کو دیکھنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ خندرات میں بدل چکے ہیں لیکن پھر بھی اس کو ورلڈ ہیریٹی سائیڈ کا درجہ دیا گیا ہے اس سے آپ اس کی اہمیت سمجھ سکتے ہو کہ کتنی مشہور جگہ ہے یہ پوری دنیا میں اس کو ایک سیرو تفریق کے لئے بنایا گیا تھا سوکت کے بادشاہ نے اور یہاں پر رینے کے کافی انتظامات رکھے گئے تھے اپنی سولیات کے حساب سے یہ دیواریں کمپلیکس کی یہ نقشو نگاری آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کی تاریگری یہاں پر مجید بھی تھی یہاں لوگ آتے ہوئے دیکھنے کے لئے اس کو تیس روپے کی ٹکیٹ ہے یہاں یہاں پر جبکہ پیچھے سے اس کا باگیچہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتب منار دکھائی دیتا ہوا 33 میٹر ہونچائی ہے اس کی 249.5 فیٹ لمبا جبکہ اس کی نیچے سے اگر بیسمنٹ کی چوڑائی دیکھی جائے تو وہ 47 فیٹ ہے جبکہ اوپر سے 9 فیٹ ہے 379 سٹیپ سے اس کو اندر سے چڑھنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پیچھے سے اس کا ایریا اب کافی جو ہے وہ یہاں کی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے لینڈسکیپس بنائے گئے ہیں ڈرکت لگائے گئے ہیں حالانکہ کچھ ڈرکت اس وقت کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کی نشاندائی نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ کون سے ہیں لیکن یہاں پر یہ ایک ہزار سال پرانی کھڑی ہوئی ہے یہ عمارتیں ہندستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ بیان کرتی ہوئی یہ مسجد آپ کے سکرین پر دکھائی دیتی ہوئی تھوڑا سا ڈرک جو ہے یہ ویڈیو اس لئے آ رہا ہے کیونکہ دوب جو ہے اس وقت وہاں سے کافی تیز ہے تقریباً 42 ڈیگری کا ٹمپریچر جو ہے اس وقت دلی میں ہے لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لئے جو ہے وہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد سکرین پر جیسے کتب منار کی بات کریں جیسے ہم نے لال قلعہ میں دیکھا یہاں پر بھی جو ہے وہ بیچوں بھیج جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ ایک چنل ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بیلڈنگ ہے ابھی کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے لیکن کتب منار جو ہے وہ ابھی بھی ان کے بیچ میں جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اس کے کئی دروازے ہیں جہاں سے اندر آنا اور باہر جانا جو ہے وہ ہوتا تھا آج بھی اسی طرح سے یہاں پر جو گیس آتے ہیں اس کو وزیٹرز دیکھنے کے لئے وہ ایک دروازے سے اندر آتے ہیں اور دوسرے سے جو ہے وہ ایکسٹ ہوتے ہیں باہر یہ فارنرز کا گروپ یہ دلی کا محرول علاقہ ہے جہاں پر یہ کتب منار جو ہے وہ موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتب منار دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیواروں پر لکھیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آفیت زبردست آرچٹیکچر اور انجینئرنگ ورک ہے یہ اتنی بڑی عمارت اور اتنی لبکی اوچی عمارت کو کھڑا کرنا اس وقت کے دور میں جبکہ اتنی سائنسی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی یہ بہت بڑا کرشم ہے یہ ہسٹری ہے بہت منار کی آپ پڑھ سخت ہے میں باغ دلیت رہے ہیں منٹ زیمج میں ہے کی متر کر رہے ہیں جب بہنو 산ラہ ابتداد رہے ہیں اس کو فیروز تگلت نے بھی بنایا ہے التمش نے بھی بنایا ہے سکاندر لوڈی نے بھی بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 379 سٹیپ سے اس میں اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ پانچ ویر کام ہے یہ آلیا دروازہ ہے کتب الدین ماسک اس کا سودن دروازہ آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے یہ بنا ہوا ہے اور کس طرح سے اس کی نقش و نگاری کی گئی اس وقت آج سے ایک ہزار سال پہلے یہاں پر کلمہ لکھے ہوئے قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں لوگ جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں یہاں پر یہاں پر امام زامین کا مقبرا ہے امام محمد علی جن کو امام زامین کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا جو کہ ترکستان کے رہنے والے تھے اور ہندوستان میں جو ہے وہ آئے تھے سکندر لوڈی کے دور میں یہ امام زامین کا مقبرا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کے اوپر کس طرح سے قرآنی آیات لکھی گئی ہے وائٹ ماربل ریڈ ماربل کو تراش کر یہ مسجد کی تعمیر کی گئی ہے یہ امام زامین کا مقبرا ان کی قبر جہاں وہ دخن ہیں کافی بڑا آتا ہے جسے لال قلعہ کا آتا تھا ویسے ہی کتب منار کا بھی بہت بڑا آتا ہے آتا ہے یہاں پر یہاں سے باہر سے پیر لگے ہوئے ہیں جو لوگ یہاں پر سیرو تفری کے لئے آئیں گے ان کے لئے یہاں پر بیٹھنے کے لئے بھی کافی انتظامات ہیں یہاں پر جو ہے پارک بنائے گئے ہیں جن میں لوگ بیٹھ سکتے ہیں یہ تھا نائی دلی کا کتب منار آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیوز ہم نے دکھا ہے کس طرح سے یہ بنایا گیا ہے اور کب بنایا گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ جب بھی دلی آؤگے آپ اس کتب منار کو دیکھنے کے لئے ضرور آؤگے اور امید ہے کہ آپ نے جو یہ کوریج میں نے دکھائی ہے آپ کو کتب منار کی آپ کو یہ بڑی پسند آئی ہوگی اور آپ جو ہے وہ جب بھی دلی آئیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ ضرور آئیں گے اور ساتھ میں میرے یوٹیوب چینل کو بھی جو ہے ایک تو لائک بھی کریں گے اور اوپر سے فالو بھی کریں گے میں آسپ نائک کتب منار سے آپ کا بہت بہت شکریہ